ملکی ایکسپورٹرز اور ایمپورٹرز کے لیے اچھی خبر ہے این ایل سی نے پاکستان سے ترکی اور آزربائیجان روڈ ٹرانسپورٹ کارگو کو سیویس کا آغاز کر گیا ہے سیکیٹری کامرس سالے احمد فاروقی نے انٹرنیشنل روڈ کارگو سیویس کا اقتطاق کیا کراچی سے انجم بہاب کی رپورٹ دیکھئے پاکستان نے سڑک کے ذریعے بین الاقوامی تجارت کا اہم سنگے میل عبور کر لیا ترکی اور آزربائیجان کے لیے پہلی کارگو سڑک کے ذریعے روانہ کر دی گئی ڈپ ڈی ایم ڈی این ایل سی برگیڈیا ناصر زیاہ کا کہنا ہے کہ تی آئی آر کے تہہ چلائی جانے والی یہ سرویس خطے میں منڈیوں تک رسائی میں انقلابی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی آج سے پہلے ہماری بہمی تجارتی تعلقات تو سب کے ساتھ تھے لیکن ایک ملک سے گزر کر تیسرے اپنے ریجنل کے ملک میں جانا شاید ہمارے لیے خواب تھا پہلی روڈ کارگو سرویسے اپنی مصنوعات بھیجنے والے ایکسپورٹرز کا کہنا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے سمندر کے ذریعے تجارت مشکلات کا شکار ہے اور کافی مہنگی ہو گئی ہے روڈ سرویسے وقت اور پیسہ دونوں کی بچت ہے اینلسی کے جانب سے ابتدائی طور پر پانچ مال بردار فرولر روانہ کیے گئے ہیں جو آٹھ سے دس روز میں ترکی اور آزربائیجان پہنچ جائیں گے کیمرمن کاشیم نظامی کے ساتھ انجم وحاب ای آر وائی نیوز کراچی